تم نے قرآن پڑھا تم کو جو ہے قرآن کا جتنا سواب ملا اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کا سواب اس کو ملے گا جو قرآن کو اچھے سے پڑھنا جانتا ہے تلفز کے ساتھ پرنانششن کے ساتھ جو پڑھنا جانتا ہے اس کو زیادہ آجی اور جو جس نے حفظ کر لیا ہے اس کو اور زیادہ اور جس کو اس کے الفاظ کا علم بھی ہو گیا ہے یعنی اس کی ظاہری مانا کو بھی سمجھ رہا ہے اس کو اور زیادہ اور جو اس کی باطنی مانا کو چھپے ہوئے مانا کو بھی سمجھ رہا ہے اس کو اور زیادہ عالموں میں بھی کٹی گری ہے جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اور وہ قرآن پڑھے گا ایک ہی آیت پڑھا تم پورا قرآن پڑھ لو تم کو اتنا عجر نہیں ہے وہ ایک آیت پڑھے گا اس کو اتنا عجر ہے کیونکہ تم پورا قرآن پڑھ کے کچھ نہیں سمجھے تم اور وہ ایک پارہ پڑھ کے بہت کچھ سمجھ رہا ہے تو تم پورا قرآن پڑھ لو تم پورا قرآن پڑھ لو اتنا عجر نہیں ہے اور اگر عالم ربانی جس کو سمجھ میں آ رہا ہے قرآن وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو عجر جادہ ہے اس کے بعد جو عارف ربانی ہے جو جو پہچاننے والا ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ صرف ایک آیت پڑھے وہ عالم کے پورے قرآن پر بھاری ہے وہ عالموں کے ہزاروں علوم ہزاروں علوم جو ہے جو عارف بلہ ہے اس کے علم کا قطرہ بھی نہیں ہوتے اس کے علم کا کیونکہ وہ پڑھتا ہے اور اپنے رب کی معرفت میں بڑھتے جاتا ہے ایک گنہگار پڑھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے ایک نیک آدمی پڑھتا ہے تو نیکیوں کو اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایک عالم پڑھتا ہے تو نیکیوں کو بڑھانے کے لیے پڑھتا ہے اور ڈیپ لی اس میں نے حسن پیدا کرنے کے لیے پڑھتا ہے سمجھ ماری اور ایک جب اللہ والا پڑھتا ہے اب وہ جو کہ یہ نیکیاں بڑھانے نہیں پڑھتا ہے وہ رب کی گہرائی میں 엽تا ہے وہ رب کے سمندر میں اٹرتا ہے وہ اور اور صمندر میں اٹرتا ہے اور گہرے سمندر میں اٹرتا تو اس لیے جو ہے صرف قرآن پڑھنا مت دیکھو ایک عام آدمی کا قرآن پڑھنا اور ہے ایک عام آدمی کے پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی کاری کا ایک قرآن ایک آیت پر ایک رکو پڑھ لینا ایک پرہ پڑھ لینا اور جو ایک حافظ کے پورے قرآن سے بہتر ہے کہ عالم کا رکو ایک عالم کے پورے قرآن پڑھ لینے سے بہتر ہے ایک اللہ والے کہ عارف اللہ کا ایک رکو پڑھنا کیونکہ جو کہ وہ اور ایک آیت بھی بڑھ کر ہے ایک عالموں کے محقیقوں مختیوں کے جو قرآن جو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ قرآن سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی طرف آؤ بلا رہے ہیں اور یہ وہ گئے ہیں جو اللہ کی طرف نہیں اللہ میں ڈوب جاتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اللہ میں ڈوبتے ہیں جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے تلاوت کرتے جا رہے ہیں یہ ڈوبتے جا رہے ہیں اس میں مولا میں اور جب یہ تم کو پڑھائیں گے تو یہ پڑھائیں گے تم کو اللہ کی طرف بلائیں گے نہیں ان کا پڑھانے کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ میں تم کو ڈبائیں گے یہ آپ کو اس کے رنگ میں رنگائیں گے اس کے رنگ میں رنگوں ڈالیں گے تو یہ طریقے کار ہے تو ہر ایک کا قرآن 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 ہے پڑھنے والا پڑھنے والا ہے لیکن آپ کو دیکھنے پڑھے گا کہ پڑھنے والا رب کی بارگاہ میں اس کی کیا منزلت ہے رب کی بارگاہ میں اس کی کیا منزلت ہے